اسلام علیکم دوستو آج بنا رہے ہیں کھٹی کھٹی چٹنی تو یہ بہت ہی مزدار قسم کی چٹنی ہے عموماً ہمارے گھر پر بنتی تھی تو میں نے سوچا کہ آج دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئیے ریسپی کی طرف امید ہے انشاءاللہ یہ انگریڈینس ہوں گے یہ کالا نمک اور سفید نمک یہ سفید ٹاٹری یہ سفید زیرہ اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ دئی دو لیمو اور دڑا مرچ یہ عمچور یہ سبز دنیا دو لال مرچیں سب سبز مرچیں اور یہ تھوڑا سا پودینہ تو ابھی بناتے ہیں ابھی یہ اس میں یوسر مشین میں ڈال لیتے ہیں چٹنی کو اور یہ تمام انگریڈینس جو ہیں وہ اس میں ڈال لیتے ہیں سفید زیرہ بھی گیا یہ گیا تمام چیزیں کو اس میں مکس کر دینا ہے انشاءاللہ بہت عبدس قسم کی چٹنی بنی گی آپ کہیں گے کہ کوئی چٹنی بنی تھی لیکن یہ اس میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا اناردانہ وہ ہمارے پاس ابھی تھا نہیں ورنہ اس میں وہ بھی ڈالتے تو اس کو ابھی لیمن بھی ڈال دیں پیسے اگر آخر میں بھی ڈال لے دیں تو اس میں جو بیج ہیں وہ نکال لینے تو انشاءاللہ ان کا یہ بڑا مد آئے گا چٹنی بہت زیبتست بنتے ہی ہے اور یہ لیمن ڈالنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہوتا ہے چٹنی کا وہ برقرار رہتا ہے تو ابھی اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں تو ابھی اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں تو ابھی اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں اگر یہ جتنی آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں سٹور ہو جائے گی اور سٹور ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ لذیذ ہو جائے گی پہلے دین اس کا اتنا زیادہ ذائقہ نہیں ہوگا لیکن چند دینوں کے بعد اس کا ذائقہ بہت زبدست ہو جائے گا تو پھرائی کریں کہ اس کو بہت زیادہ بنا کے تو اپنے فریز میں فریز کر لیں اور ہوتا پھرائیں بار بار پہلے گے پہلے پہلہ پہلا pliers پہلے پہلے موسیقی تو ابھی اس کو باند کر دی ہے ابھی یہ کسی پلیٹ میں ڈال کے آپ کو فینل لوکس کی دکھاتے ہیں ابھی ہم اس کو ڈالتے ہیں انہیں زبردست و تک بنی ہے آپ یہ سٹنی کو جتنا پرانا کریں گے جتنا فریز کر کے استعمال کریں گے اتنا ہی مزے آگے ابھی اس پر پولپلے بنی ہوئے ہیں تھوڑے دیر بعد یہ اوریجنل آلت میں آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں مزے آئے گے ہماری آج کی ریسپی ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کریں آئندہ آپ کے لئے بہت خاص قسم کی ریسپی لارے ہیں جو امید ہے آج تک آپ نے یوٹیوب پہ بہت کم ہی دیکھیں گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ